بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتساناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوز ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک افسوسرا خبر آپ سے شیئر کروں گی کہ نیو ٹی وی کے ریپورٹر ہیں جن کو لڑکی نے ہی گولگا ماری اور سرعام گولگا مار کر بعد میں اپنے آپ کو بھی مارنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بھی گولی ماری اور یہ خوفناک حقائق جو ہیں ان تمام اس واقعے کے بعد کچھ سامنے آئے ہیں وہ آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی نیو ٹی وی کے ریپورٹر ہیں چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے اور بڑی بے باق صحافت یہ کرتے تھے راجہ نواز ماہی کی میں یہاں پہ بات کروں گی اور خاتون جو ہیں وہ دن دہارے آتی ہیں رات کا استعمال نہیں کیا گیا چھپ کروار نہیں کیا گیا دن دہارے کھلے آم سرعام جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ریپورٹر کو اور خاتون جو ہے وہ بقاعدہ اس طریقے سے اس نے نشانہ اپنا لگایا اور وہ چاہتی تھی کہ جو ریپورٹر ہے وہ موکے پہ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے سو ایسا ہی ہوا بعد میں اس نے اپنے آپ کو بھی گولی ماری اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ اتنا سادہ معاملہ ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کے چونکہ کچھ سٹیٹمنٹ سب سامنے آئی ہیں کیونکہ خاتون نے اپنے آپ کو گولی ماری لیکن بہت چلاکی سے گولی ماری اپنی ٹانگ پہ اور پاؤں پہ اور اس طریقے سے ٹانگ پاؤں یا بازو پہ گولی مارنے سے انسان مر تو نہیں جاتا لیکن اب اس نے کچھ اپنی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پلیس کو دی ہیں وہ آپ سے آگے چل کے شیئر کرتی ہوں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریپورٹر ہیں نیو ٹی وی کے راجہ نواز ماہی یہ بسکلی اپنی شوپ کے اندر دکان کے اندر مجود تھے صبح کے ٹائم جب یہ تمام واقعہ ہوتا ہے ختون آتی ہے اور بلکل اس کو کوئی در خوب محسوس نہیں ہوتا اور گن اس نے کہاں سے لی گولیاں کہاں سے لی کس طریقے سے اس نے نشانہ اتنا پکا لگایا کہ جہاں وہ گولیاں چلانا چاہتی تھی اسی سائیڈ پہ لگی اور موقع پہ ہی یہ بندہ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا قاتلہ نے خود کو بھی گولیاں ماری مگر بڑی چلاکی سے ماری تاکہ وہ زندہ بچ جائے نازیہ تو دیکھا جائے تو صرف شاید ایک علاقار ہے سرگنا سامنے نہیں آیا لیکن نازیہ نے کچھ خط ہیں جو سامنے لے کے آئی ہے جس میں خط کے اندر جو ہے وہ نازیہ بتاتی ہے کہ دو سال کی ان کی جو بیٹی ہے اس کو کس طریقے سے اس دنیا سے گئی اور اس کے بعد پھر انہوں رپورٹر نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پہ تیار ہوگی حالانکہ یہ جو کہانی سنائی جا رہی ہے اتنا ذہن نہیں مانتا کہ اس بات سے یہ تمام عاملہ ہوئے کیونکہ اور بھی اس بارے میں کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو خاتون ہیں نازیہ ان کا بیسکلی یہ جو رپورٹر ہے راجہ نواز ماہی ان کے ساتھ تلوقات تھے اور اب تلوقات ان کے آپس میں خراب ہو گئے تھے آپس میں انہ چاکیاں کچھ پیدا ہو گئی تھی اور رپورٹر راجہ نواز ان سے ملنا ملانا ملنا جلنا ان سے چھوڑ دیا تھا اور خاتون نے اس بات کا دل میں رنج رکھا اس کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ہے تو اس تمام رنج میں آ کر یہ تمام انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے یہ کچھ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں بڑا یہ خوفناک واقعہ ہے کہ سرعام اس طریقے سے خاتون کا بالخصوص آنا اور صحافی کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی اور یہ بڑے بے باق صحافی تھے اکثر ڈسٹرک ریپورٹنگ جو ہے یہ کرتے تھے اور ان کو بہت سے خط چنیوٹ کے اندر سے مصول ہوتے رہے ہیں کہ وہ چنیوٹ چھوڑ دیں چنیوٹ میں نہ رہیں اگر وہ یہاں رہے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا کون تھا آخر اس کے پیچھے جو ان کو اس طرح کی تریٹس کرتا تھا دھمکیاں دیتا تھا اور انہوں نے فروری میں پانچ فروری کو جو ہے وہ ایک پوسٹ بھی شیئر کی سوشل میڈیا پہ آکے راجہ نواز ماہی نے جس میں انہوں نے منشن کیا کہ ان کو بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں قتل کرنے کی انہیں چنیوٹ چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے پرچیاں لکھ کے بھیجی جاتی ہیں دھمکیاں میز جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چنیوٹ نہیں چھوڑیں گے تو پھر انہیں بے دردی سے قتل کیا جائے گا بہت سارے مافیاز جو ہیں وہ ان کو بین کاب کرتے تھے اپنی ریپورٹنگ میں اور قتل کرنے سے پہلے کئی ماں اگر دیکھا جائے تو انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھی گولی بھی تین دہاڑے ماری گئی ہے اور خاتون جو ہے وہ بھی سامنے ہے اس نے اپنے آپ کو طریقے سے گولی ماری اور اس کے بعد جو ہے اس کو لوگوں نے وہاں دبوچ لیا اور پھر اس کو پلیس کے حوالے کر دیا پھر اسے ہسپیٹل پہنچایا گیا قاتلہ کو اسے سٹیٹمنٹ لی گئی ہے جس میں اس نے کچھ اور انکشافات کی گئے ہیں وہ آگے چل کے ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں اور اس بندے کی بسکلی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے نازگا جو ہے جب وہ اپنے پاؤں پہ گولی مارتی ہے تو پھر وہاں پہ مجود کچھ لوگ اس کو جب دبوچتے ہیں تو پلیس آ جاتی ہے اور پھر یہ تمام آملہ ہوتا ہے نازگا کا بسکلی کہنا ہے کہ جو راجہ نواز ہے وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا کافی عرصے سے اور بڑی ہی ایرانگی کی بات ہے جو وہ الزام لگا رہی ہیں کیونکہ دیکھیں جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا جو بندہ ہے وہ پھر جتنی مرضی الزام تراشی کر لے آگے سے جس پہ الزام تراشی کی جا رہی ہے وہ بندہ تو اب دنیا میں مجود نہیں ہے تو سچ ہے یا جھوٹ ہے یا کیا معاملہ یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی اس کی تو سامنے آئے گی نو لاکھ روپے کا معاملہ ہے چار پولہ تلائی زیورات کے معاملات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں اور ان میں کتنی ریالیٹی ہے یہ کام ہے آپ پولیس کا کہ وہ پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کرے کہ آخر یہ خاتون کا ہی معاملہ ہے کیا اس کے تلقات تھے اور اب تلقات آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا جو ریپورٹر تھا بیسیکلی تو اس وجہ سے اس نے مرڈر کر دیا یا کہ یہ جو پیسوں کے معاملات بتائے جا رہے ہیں انتہائی قدم خاتون نے اٹھایا آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ جو خاتون ہے انہوں نے تقریباً دو ہزار بائیس میں جو ہے ان کی بیٹی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے دو سال کی ان کی بیٹی تھی دو اڑائی سال کی اور یہ لکھتی ہیں جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اور جو اپنا بیان انہوں نے دیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے انصاف کے حصول کے لیے جو ہے یہ جو بیسکلی رپورٹر ہیں میڈیا پرسن ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا اور ان سے انہوں نے تقریباً نو لاکھ روپے وہ مختلف ٹائم پہ لیے اور اس کے بعد چار طولہ تلائی زیورات جو ہیں وہ بھی انہوں نے پولیس کو دینے کے لیے میرے سے لیے لیکن یہ تمام چیزیں لینے کے بعد تلائی زیورات پی اور پیسے بھی لینے کے بعد جو ہے انہوں نے سازباز ملزمان کے ساتھ کر لی اور میرے پاس کچھ کاغذات لے کے آئے خالی کاغذات تھے میں انپرد تھی مجھے اتنا پتہ نہیں تھا انہوں نے میرے سے انگوٹھا لگوایا میرے شنافتی کارٹ کو غلط استعمال کرتے ہوئے جالی سولہ نامہ جو ہے وہ تیار کروایا اور مقتولہ کے کیس کو خراب کرتے ہوئے ملزمان سے بھاری رقم وصول کی اور جس کی وجہ سے سائلہ کا مطلب اس خاتون کا کیس خراب ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے یہ جناب خاتون کا یہ خاتون کی سٹیٹمنٹ ہے جو وہ دیتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا تھا دوڑھائی سال کی بیٹی کو اور جب انہوں نے ان ریپورٹر سے راجہ نواز ماہی سے مدد مانگنا چاہی تو انہوں نے ان سے نو لاکھ رپے بھی لیے چار طولہ تلائی زیورات پی لیے نہیں کی بلکہ الٹا ان سے جالی کاغذ سیار کروائے سلا کروا دی کیس ان کا خراب کر دیا اور پیسے ان سے بھی لے لگے اور ملزم پارٹی سے بھی ٹھیک ٹھیک پیسے لگے دیکھیں ان معاملات میں کتنی ریالیٹی ہے یہ تو کام ہے پولیس کا انوازیگیشن کرنا اور جو پروف ہیں وہ سامنے لانا دوسری طرف جو میرے پاس کچھ خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہیں کہ خاتون کا جب ان ریپورٹر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی آپس میں کافی باتچیت ہوتی رہی میل جول رہا لیکن اب یہ جو ریپورٹر ہیں کہ ان کے ساتھ ایک عرصے سے جو ہے وہ اب میل جول نہیں رکھ رہے تھے ان سے باتچیت ان کی آل موسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی جس کا خاتون کو رنچ تھا تو نازگیہ نے جناب یہ قدم پھر اٹھایا کہ وہ پسٹل لے کے آئی اور اس نے پسٹل لاکر اس کو جو ریپورٹر ہے دن دہارے اسے قتل کیا بعد میں اپنے آپ کو بھی مارنے کی کوشش کی اور اس کو بھی گولی لگی زخمی حالت میں ہے لیکن اس نے اپنی ریکارڈ کروائی ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام واقعہ ہوا ہے دیکھتے ہیں فردر اس پر انوائسٹیگیشن ہوگی کیا ان کے واقعی کوئی تلوقات تھے معاملات تھے اس قسم کے جس کی وجہ سے خاتون نے انتہائی قدم اٹھایا یا کہ پھر یہ جو نو لاکھ روپے اور چار تولے تلائی زیورات کا معاملہ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے یہ تمام چیزیں اب آگے انوائسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھے گا تو انشاءاللہ سامنے آئیں گی ہماری انزید ویڈیوز کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں